شعب الامان میں ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يؤمن عبد حتی اکونا احبا الیہ من نفسی فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ پیار نہ کرے اور فرمایا وَتَقُونَ اِتْرَتِي اَحَبَّا الیہ من اِتْرَتِي اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کے ساتھ پیار نہ کر لے فرمایا کہ اپنی ذات سے زیادہ جب تک میری ذات کے ساتھ نیا پیار کرے وَيَكُونُ اَحْلِي اَحَبَّا الیہ من اَحْلِهِ اور میری اہلِ بیعت کے ساتھ اپنے اہلِ بیعت سے زیادہ پیار نہ کر لے یعنی اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی پاک کی ذات کو اپنی ذات سے زیادہ حضور کی اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ اور حضور کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ پیار نہ کرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اب اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے فرمایا اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ مومن قرآن سے محبت کرے پھر فرمایا کہ جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے اصحاب و اہلِ بیعت کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے نبی پاک کی محبت کی علامت کیا ہے نبی پاک کے ساتھ پیار کیا جائے حضور کے صحابہ کے ساتھ پیار کیا جائے اور حضور کی اہلِ بیعت کے ساتھ بھی پیار کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرے میری ازوات کے ساتھ محبت کرے یعنی میری بیویوں کے ساتھ محبت کرے اور فرمایا میری اہلِ بیعت کے ساتھ پیار کرے اور ان میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہے اسی محبت کے ساتھ وہ بندہ دنیا سے چلا جائے اللہ پاک اس بندے کو بغیر عصاب جنت میں داخل آتا فرما دیتا ہے تاریخِ دمشق ابنِ اساکری کے اندر رضی سے پاک ہیں فرماتے ہیں ایک دفعہ مولاِ کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ اے علی قیامت والدین جو چار بندے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے کیا تم جانتے وہ چار کون ہیں فرمایا کہ اے علی پہلا میں اور دوسرا میرے ساتھ تم جو جنت میں میرے ساتھ داخل ہوں گے اور فرمایا کہ پھر تمہارے ساتھ امامِ حسن اور حسین داخل ہوں گے اور پھر میرے اہلِ بیعت کے دیگر افراد داخل ہوں گے اور فرمایا کہ اس کے بعد جو جو میری اہلِ بیعت کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جائے گا باغِ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت میں گیریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ